پیغام بھیجا وہ پیغام یہ تھا اگر مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس آئیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے یہ سن کر ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھی مجاہد نہ مارا جائے اور بھی کوئی نقصان نہ ہو اور شہر پر ہمارا قبضہ بھی ہو جائے پھر انہوں نے رومیوں کا یہ پیغام عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو وہ بیت المقدس جانے کے لئے تیار ہو گئے لیکن کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا جب مسلمان آسانی سے بیت المقدس کو فتح کر سکتے تھے تو انہیں جانے کی کیا ضرورت تھی وہ حکم بھیج دیتے کہ جنگ کر کے شہر کو فتح کیا جائے آج کل کے بادشاہ ہوتے تو ضرور یہی کرتے یہی حکم دیتے اور خود بیت المقدس ہرگز نہ جاتے لیکن وہ تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے جو ہی برائیوں کے خاتمے کے لئے آئے تھے اس پر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے جانے سے جنگ ٹل رہی ہے بغیر خون خرابے کے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے فور کر لیا آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور اس طرح روانہ ہوئے کہ اپنے ساتھ صرف اپنے غلام کو لے کر چلے آج کل کے بادشاہ کہیں جاتے ہیں تو انگنت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں حفاظتی دستہ ساتھ جاتا ہے لیکن وہ صرف اپنے ایک غلام کو لے کر چل پڑے اور اس سے بھی بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اونٹ بھی ایک ہی تھا دو اونٹ بھی نہیں تھے لہٰذا وہ باری باری اونٹ پر سواری کر رہے تھے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے اگر سواری کی تو پھر غلام نے سواری کی غلام کی باری ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی اس طرح باری باری اونٹ کی سواری کرتے آخر وہ بیت المقدس کے نزدیک پہنچ گئے پھر لطف بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس نزدیک آیا تو اس وقت اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور مسلمانوں کے خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے پہدل چلے آ رہے تھے شہر کا دروازہ قریب آنے پر غلام نے کہا بھی دروازہ نزدیک آ چکا ہے اب اونٹ پر آپ سوار ہو جائیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنیں باری آپ کی ہے لہٰذا اونٹ پر آپ ہی بیٹھے رہے ہیں غلام نے کہا وہ لوگ کیا سوچیں گے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے نہ کہ سواری یا لباس سے اور پھر اسی حالت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کے دروازے پر پہنچے وہاں عیسائی اور مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار موجود تھے چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا آقا اونٹ کی مہار پکڑے چلے آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے اور یہ نظارہ دیکھتے ہی بیت المقدس کے مذہبی پیشواؤں نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی سنا ہے ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے گا تو اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے دروازہ نزدیک آنے پر غلام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لباس تبدیل کر لیں آپ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا اس طرح بیت المقدس خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح ہو گیا مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس پورے علاقے کا والی یعنی گورنر مقرر فرمایا اور خود مدینے لوٹ گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریباً ایک برس تک اس علاقے کے حکمران رہے پھر اٹھارہ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ان کی وفات تاؤن کی بیماری سے ہوئی آپ اس وقت عموس کے مقام پر تھے وہاں یہ وبائی مرض پھیل گیا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا مشورہ دیا لیکن آپ وہی رہے اور فرمایا موت وقت سے پہلے نہیں آسکتی اس سے ثابت ہوا وہ ایمان کے بہت اونچے درجے پر فائز تھے ان کی اولاد کی کوئی تفصیل چچا جان ہاں ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام یزید اور دوسرے کا عمیر تھا یہ دونوں لاولد فوت ہوئے اور یوں ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی لیکن اصل چیز تو ان کے اچھے عامال تھے جن کا ثواب قیامت تک انہیں ملتا رہے گا بے شک اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا اصل کام نیکی کے راستے پر چلنا اور بھرائیوں سے بچنا ہے ایسا کرنے والے دین اور دنیا کی نعمتیں خوب حاصل کرتے ہیں ان کے لئے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے دوسرے بزرگوں کو اسی راستے پر چل کر شاندار کامیابییں حاصل ہوں وہ عظیم جرنیل اور عظیم فاتح بنے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی عظیم ترین خوشخبری سنائی اور بچو میرا خیال ہے اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے اپنے سے پانچ چھے یا دس گناہ بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو وَلَا تَجِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَنَ إِن كُوْتُم مُؤْمِنِينَ چچا جان بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت بصیرت افروز واقعات سنائے بہت کام کی باتیں بتائیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب میں اجازت چاہتا ہوں مہترم سامین ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے جرنیلِ صحابہ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان قلاوتِ قرآنِ مجید ترجمہ قصص الانبیاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہِ کرام ائمہِ اعزام اور محدثین کے حالات و واقعات نیس، نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکی آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے دار السلام سٹوڈیو دار السلام پبلشرز اور ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت میں نمائی مقام رکھتا ہے دار السلام کا ہیڈ آفیس سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں واقع ہے جس کے مینیجنگ ڈیریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے پچیس مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لے دار السلام سٹوڈیو پچاس لو ارمال نز ایمیو کالج لاہور فون سیون ٹو فور زیرو زیرو ٹو فور سیون بن ٹو زیرو فائی فور اور سیون ٹو تری ٹو فور زیرو یہ پیشکش تھی محمد تاریخ شاہد اور حبیبِ کبریا کی اللہ حافظ